اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے اچھا مجھے بتائیں تلاوت کرنے کا حق یہ ہوگا کہ وہ زبانی پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اندر جو کچھ لکھے ان کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے وہی لوگ ہوں گے نا تو یہ ہے تو یہی ہے سارے ادھر آج کل آپ کے جتنے حفاظ بن کے نکل رہے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ چھڑے حفظ دی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے میں نے خود حفظ قرآن کے فضائل پر حدیثیں بتائی ہیں لیکن یہ بتاتے ہیں آدھی اس میں تو جس نے سنبی دعوت کے اندر المستدر الحاکم کے اندر کہ جس حفظ نے قرآن کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانا اس کے ماں باپ کو ایسا تاج بنایا جائے گا قیامت والے دن کہ جس کی جو ہے وہ روشنی کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑھ دیں تو جس حفظ نے اس کو پوری زندگی پتہ ہی نہ چلا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے جس حفظ کا یہ حال ہو کہ اس سے بلال بھائی پوچھ رہے ہو کہ بکرا کا مطلب کہت ہو تو سورت البکرا تو سٹارٹ میں ہی ہے کیوں جی بکرا ہی کیا سینوں نے بکرا وہ اس نے کہا وہ پنجابی اردو والا بکرا ہے تو یہ بکرا عربی والا گھائے تو جس بندے کا یہ لیول ہے اس حفظ نے اگر آپ کو تراویے پڑھانی ہے اس نے اپنے ماں باپ کو کہا لے کہ جانا ہے آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں جدرہ خود جائے گا تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے نا وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے اچھا تلاوت کا ایک مطلب جو ہے نا تو فالو کرنا بھی ہوتا ہے سورج کی پیروی کرتا ہے چاند پیشے پیشے اس کے آتا ہے تو تو فالو کرنا بلکہ کئی لوگ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا زیادہ ماہر نہ نہ ہو تو وہ لائن کے اوپر انگلی رکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں باز کا نیچنی لائن پر بھی چلے جاتے ہیں اس لیے انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی فالو کرنا کہلاتا ہے تو تلاوت کا معنی صرف اس کو ریسائٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو فالو کرنا بھی ہے تو حق تب ہی ادا ہوگا باقی یہ تو ایک آیت ایسی ہے اس پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میرا مسئلہ نمبر ون ہے ہی اس پہ ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں میں نے پچاس کروس ریفرنس کے طور پر آیات کور کی ہیں اولائی کا یؤمنون بھی وہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ ہیں اصل میں جو کتاب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ اور جو کوئی انکار کردے گا بھی اس کا فَأُلَائِكَهُمُ الْخَوَاسِرُونَ تو ایسے ہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے یہاں الکتاب سے مراد یہود و نصارہ کی کتابیں بھی ہیں جو ان کو اپنے وقت کے پرگمبروں کے ذریعے دی گئیں اور ہمارے نبیاء الاسلام کی کتاب بھی مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کتاب دی اچھا میرا سوال ہے برا نہیں منانا آپ کے یہ آپ کے بزرگ جو روزانہ تین قرآن اور آٹھ قرآن رات کو پڑھتے تھے وہ کیسے پڑھتے تھے صحابہ اکرام تو نہیں پڑھ سکتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ ایک تہائی قرآن روزانہ رات میں پڑھے صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ اتنی استطاعت کس میں ہو سکتی ہے جن کا وکھرہ جہاں ہو وہی کر سکتے تو حضور نے فرمایا کہ سور اخلاص پڑھ لوتے ہیں اگر یہ اپنے بابوں کے لیے کہنا ہے کہ ٹونٹی فور ٹائمز وہ سور اخلاص پڑھتے تھے اس سے مراد آٹھ قرآن ہے تو ہم مان لیں گے بلکہ ترمزی میں تو حدیث ہے جس نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کے فہم کا حاکی نہیں ادا کیا اور یہ ان کو کہا جارہا ہے جن کو عربی آتی تھی جنہوں عربی آن دی نہیں ہیں اگر اگر ازانہ سٹھ قرآن تین قرآن آٹھ قرآن وہ کہتے ہیں جی امام عریفہ اکسٹھ قرآن پڑھتے تھے اکسٹھ کس طرح وہ کہتے ہیں جناب ایک قرآن جو ہے نا دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں کتنے ہوگئے ساٹھ تیس روزے ہوگئے اور ایک تراغیش بھی پڑھتے تھا اکسٹھ ہوگئے اور یہ عمومی عمل تھا ان کا کیونکہ انتیس بھی روزے ہوتے تھے جب انتیس ہوتے ہوں گے تو پھر دو قرآن کام ہو جاتے ہوں گے نا ففٹی نائن میں کہانی ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے میں تو مسئلہ نہیں ہے جو مرضی کہانی کراتے ہیں جی آپ جو مرضی لوگوں کو بتائیں برل یہ تراوی قیم اللیل گھر میں کروا سکتے ہیں بلکہ یہ افضل ہے کہ گھر میں کیا جائے اب کچھ طلق باتیں سے لیٹڈ ہیں میں وہ اشارتاں کر دیتا ہوں کہ اگر یہ افضل تھی اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی تو یہ آپ کو کیوں نہیں بتائی گئی اس لیے کہ یہاں پر پوری ایکانومی اس سسٹم کے اوپر چل رہی ہے کیونکہ اگر مسجد میں کیام اللیل کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو حفاظ چاہیے حفاظ پروڈیوز کرنے کے لیے آپ کو مدرسے چاہیے اور ظاہرہ جب مدرسے بنیں گے تو مردرسرے جو وہ کسی انکم کے اوپر ہی چلیں گے تو ایک چندہ بک بھی چاہیے اور پھر حال یہ ہوگا الٹی میٹلی کہ وہ چندوں کے نام پہ آفز تو شاید دس نکل رہے ہوں لیکن دس ہزار افاظ کے برابر چندہ یہ پورے کا پورا روٹی روزی کا نظام جو ہے نا وہ اسی سسٹم سے پہت چل رہا ہے اور اگر یہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ان کو کہیں کہ آفز قرآن کی کوئی ایک فضیلت مجھے قرآن و عدیث سے بتائیں جو چھڑے آفز کی فضیلت ہو جس کو قرآن کا حلال اور حرام ہونا نہ پتا ہو جتنی یہ آفز قرآن کی فضائل ہیں وہ تو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے والی ابو دعود میں حدیث ہے مسند احمد کے اندر حدیثیں ہیں المستللحاکم میں کئی حدیثیں موجود ہیں تو آپ تو توتے بنا کے نکال رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا کیا ہوگا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ عذاب کی عیات پڑھیں تو عوام کہتی ہے سبحان اللہ اور وہ خود بھی جب ادھر آکھ امام میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں والی آزو باللہ تعالیٰ تو نہیں پڑھیں گے اللہمہ عجیرنا من النار تو نہیں پڑھیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہے بلکہ مجھے اگلے دن وہ جو زائد بھائی ہیں نا اسلام تھی سیسٹی والی انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ اس طرح ہمارے قریبی دوست ہیں تو انہوں نے بقاعدہ علماء کرام سے میٹنگ کیے کہتے ہیں وہ آپ کے لیکچرز کی وجہ سے انورٹیڈ کاما میں گمراہ ہوئے اور کراچی کے اندر تو کافی علماء کے پاس وہ گئے انہوں نے کہا کہ جی میری ریکویسٹ ہے میں آپ کو فینانس تو کرتا ہوں وہ کئی مدرسوں کو سپورٹ کرتے ہیں فینانچلی تو مربانی کریں آپ نا صرف یہ چیز ایڈ کر لیں کہ حافظہ قرآن کو اس وقت تک حفظ کی ڈگری نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ ترجمہ نہ ایک دفعہ کور کر لیں ایڈی سادھی گال ہے سرکار کوئی بھی عالم تیار نہیں ہوا اس کے لیے اچھا کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں میں نے کہا میں مان نہیں سکتا وہ یہ بھی کہیں وہ تو سیدھے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ کہتے ہیں نہیں کچھ سیدھے بھی ہوئے یہ کام نہیں کرنا یہ غلط ہے تو میں نے کہا جو دوسرے بھی کہہ رہے تھے وہ شرم و شرم بھی کہہ رہے ہیں اندر سے وہ بھی گال یہ نکال رہے تھے وہ تو نہیں اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ترجمہ آ گیا تو پھر تو یہ مارے گھٹے فٹ ہو جائیں گے تو ایسے آفزوں کے اوپر اگر امیدیں لگائیں ہیں ان کے ماں باپ نے کہ ابو دعود اور حاکیم کی روایت ہے کہ ان کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج بنایا جائے گا جو سورج کی روشنی بھی بان پڑ جائے گی تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اور اس کے مطابق عمل کیا وہ صاحب قرآن بھی ہوا ساتھ بیٹھ صاحب تو پہلے تھے اپنے استاذ نوں لے کے جائے گا جنہیں بغیر ترجمے اور تفسیر دیں انہوں قرآن پڑھایا سی جتے بھی لے کے جانا سی تو انہوں نے پتا ہے جو اس تو بغیر ہوئے گا تو کتے جا رہے ہوئے گا اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آفز جتنے بن کے نکلتے ہیں نا یقین کریں ان کے جب آپ دنیا میں کرتود دیکھتے ہیں تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے عام بندہ اڑا وڑا شیطان نہیں بڑھتا ہے جنہیں آفز بڑھتا ہے یہ آپ نے اکثر سنے بلکہ کئی جو گھنڈے ڈان ہوتے ہیں ان کے ساتھ بغیرہ بولے جاتے ہیں یار وہ آفز بھی ہے تاکہ دوسرے ڈان چھوٹے وہ اڈے ڈار جان کے اچھا یار آفز بھی ہے اس کی وجہ ہے ایک نیچرل وجہ ہے نیچرل وجہ یہ ہے کہ شیطان ان پر زیادہ اٹرائٹ کرتا ہے اس میں چانس ہوتے ہیں کہ وہ کبھی ترجمے سے کھول کے پڑھ ہی لے بل میں نے اپنی زندگی میں یعنی اگر انسانوں میں شیاطین دیکھے ہیں نا عام لوگ اور جو آفز بگڑے ہوئے ہیں سر توبہ 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 کرو آپ دیکھ لیں مولویوں کے بچے جب بگڑتے ہیں نا سر بدماشوں کے بچے اس لیول پہ نہیں جاتے ہیں جس لیول پہ وہ جاتے ہیں وہ جناب اگلی پیشلی ساری کسرہ کٹ دے ہیں کیونکہ آفزوں کا تو کئی معاملات میں بڑی چھوٹی عمر میں مدرسوں میں ایکسپوئیئر ہو جاتا ہے نہیں نہیں میں ایک اوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں پھر یہ برا مانتے ہیں تو اس لیے وہ تو بڑی ایک مشکل لائف سے گزرے ہوتے ہیں پھر اللہ معافی دے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ پھر سارے اگلے پیچھلے بدلے نکالتے ہیں